اسلام علیکم مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نحجر بلاغہ کی حکمت 264 میں فرماتے ہیں دوسروں کے پسماندگان سے بھلائی کرو تاکہ تمہارے پسماندگان پر بھی نظر شفقت پڑھے زندگی بہت بے وفا ہے ضروری نہیں کہ ہر شخص ساتر یا سو سال جئے یہ زندگی کسی بھی وقت کسی کو بھی چھوڑ کر جا سکتی ہے موت آن دبوچ سکتی ہے اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے لوگ جو ہمارے آس پاس جو ہمارے بہن بھائیوں میں رشتے داروں میں ہمسائیوں میں جو ہمارے محلے میں رہتے ہیں جان پہچان والے ہیں عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کے ساتھ زندگی وفا نہیں کرتی اور وہ دنیا فانی سے چلے جاتے ہیں پیچھے وہ ایسے لوائقین چھوڑ جاتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی یا ان کے بچے یتیم بیوائیں رہ جاتے ہیں جن کی زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے کوشش کیجئے ایسے لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں سرپرست دنیا سے اٹھ گئے ہیں اور ان کے پسماندگان جو پیچھے سے رہ گئے ہیں جو ان کے لوائقین ہیں بہن بھائی ہیں ان کے بھوڑے ماباپ بھی ہو سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہو سکتے ہیں ان کی سرپرستی کیجئے ان کے ساتھ محبت کے ساتھ جو مشکلات ہیں ان کو دور کیجئے فائنینشری مشکلات کو دور کرنے کے لیے ان کے معاشی مشکلات کو دور کرنے کے لیے کچھ ان کے وظیفے باند دیجئے کچھ اس طرح کر دیجئے کہ ان کی زندگی آسانی سے اچھی طرح سے گزر سکے آج آپ کسی کے ساتھ کریں گے ضروری نہیں کہ زندگی ہمارے ساتھ بھی بفا کرے یقینا جب یہ روش بن جائے گی یہ ایک رواج بن جائے گا جب ہم آج کسی کے ساتھ کریں گے یہ نیکی ضرور پلٹ کر آئے گی اگر کل ہمارے ساتھ بھی ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہمارے پسماندگان کو ہمارے بچوں اور ہمارے اہل خانہ کا بھی اسی طرح خیال رکھا جائے گا جس طرح ہم آج خیال رکھتے ہیں یہ یقین دیانی مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نے دلائی ہے اور یقینا یہ بھی اسی طرح سے حق اور سچ ہے جیسے مولا کا ہر فرمان حق اور سچ ہے شکریہ موسیقی